دوستو اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو آپ کا کافی زیادہ پیسہ بچ سکتا ہے اور آپ دوستو لوکل سامان خریدنے سے بچ سکتے ہیں جی ہاں دوستو دیکھیں آپ یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 2135 کا ایک اوڈیجینل ٹرانجیسٹر ہے اور ایک میرے پاس لوکل ٹرانجیسٹر ہے اگر یہی میں سیم نمبر کا سیم آپ کے سامنے لوکل لگ دوں تو آپ کو پہچان نہیں ہوگی لیکن آپ ایک طریقے سے پہچان سکتے ہیں چاہے آپ کو کوئی بھی کمپوننٹ ہو جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بیڈی 1440 جو ہے یہ چھوٹے والا ایک اوڈیجینل ہے ایک لوکل ہے ٹھیک ہے دیکھنے بلکل سیمیلر سیم ہوتے ہیں لیکن کیا پہچان ہوتی ہے کہ آپ اوڈیجینل خرید رہے ہیں لوکل خرید رہے ہیں تو دوستو کیسے ہیں آپ سب بھی یاد سکرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے اور آپ اچھے ہی رہو گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہی چیز بتائی ہے آپ الیکٹرونیس کا کوئی بھی کمپوننٹ ہو اسے آپ لوکل اور اوڈیجینل خریدنے سے کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اوڈیجینل کے پیسے دے رہے ہیں یا لوکل کے دے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ایک سیمپل سی کیا پہچان ہوتی ہے نورمل سا اگر آپ کا دوستو اس طرح کا ٹرانجیسٹر ہوتا ہے یہ اس کا کیا ہوتا ہے پیچھے کی پرات ایک تو ہوتی ہے ہماری دوستو کوپر میں ایک ہوتی ہے ہماری دوستو لوہے میں ایک ہوتی ہے کوپر میں ایک لوہے میں ہے تو یہ ہماری دوستو جس میں کوپر ہوگا تو وہ کافی اچھا ہوگا اگر لوہا کا ہوگا تو کافی زیادہ بیکار ہوگا وہ چلے گا بھی اچھا نہیں تو سب سے پہلے پہچان کیا ہوتی ہے جیسے یہاں پہ میں دو ایک Jonitor ہے ایک local ہے ایک original ہے تو دیکھئے میں اس transistor کا جو back side ہے اس کو یہاں پہ سکریچ کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ سکریچ کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل سپید ہی نکل رہا ہے اگر میں اس ٹرانجسٹر کو یہاں پہ سکریچ کرتا ہوں تھوڑا سا یہ ریڈ نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈ نکل رہا ہے سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کوپی اور اوریجینل ٹرانجسٹر کی پہچان یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پورا کا پورا white ہے اور یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں اس میں red red آپ کا آ چکا ہے اور میں اس transistor کو بات کروں تو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں بڑی آسانی سے چپک گیا یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ کا transistor نہیں چپکنا چاہیے چاہے وہ آپ کے IC کیوں نہ ہو کیونکہ دوستو لوہے سے اس میں کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا جو آپ کے اس طرح کے transistor سے ہیں اگر اس میں پورا full copper ہوگا تو وہی وہ transistor best ہے آپ کے لئے اور دیکھیں یہ ہمارے پاس transistor یہ تو نیچے پک رہا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ نیچے پک رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور دونوں ہی bdx194 ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی bdx140 ہے اور یہ بھی bdx140 ہے یہ cdil کا ہے اور ہمارا یہ یہ ہے تو یہ cdil کا کوپی اورجن کا پہچان ہے ایک تو ہمارا دوستو سکریچ کر کے دیکھ لو آپ یہاں سے یہ red red نکلے گا اس کا base سرا جو ہے red red یہ ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہ آپ کا لوہے پر نہیں چپکنا چاہیے اس کے بعد آجاتے ہیں اس طرح کے transistor میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں سب سے main چیز بتا کیا ہوتی ہے ان کی finishing ان کی finishing دیکھ لیا کرو کہ اس پہ جو number ڈالا ہوا ہے نا یہ finishing کے ساتھ ہے نہیں ہے تو جیسے میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا جیسے یہاں پہ اس کی lag کی finishing ہی دیکھ لو دیکھیں یہ بھی یہ بھی نیا ہے اور یہ بھی نیا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں lag ہی دیکھ لیجئے کہ اس میں بڑی چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کی lag میں finishing نہیں ہے ایک دھیلے کی بھی اس کی والی میں آہ یہاں دیکھیں کہ finishing finishing کتنی اچھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں دوستو یہاں پہ اس طرح کے transistor کے اوپر آ جاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں آپ میں یہاں پہ original 2-3 transistor لگتا ہوں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں میں ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یہ دونوں transistor تین transistor ہے میرے پاس ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہاں یہ رہا آپ ان تینوں transistor میں different بتائیے کیا ہے یہ دیکھیں ایک پرسینٹ بین تینوں transistor میں different نہیں ہے یہاں پہ جو number لکھے ہوئے ہیں یہ جو number لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو number لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہو اس پہ دیکھ لیجئے اور اس پہ دیکھ لیجئے کسی پہ بھی نہ تو ایسے ایسے ترچھا کوئی سے بھی انگل میں اور نہ ہی کسی میں سائیڈ میں نکلا ہوا نہ ہی کسی میں سائیڈ میں زیادہ نکلا ہوا کیونکہ اس کی جو لیزر کری گئی ہے وہ original machine اور original جہاں پہ بنتے ہیں وہیں پہ کی گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ تینوں transistor ایک لوٹ کے ہیں اور ایک الاٹ کے ہیں ٹھیک ہے اور original ہیں ٹھیک ہے ہے اب میں یہی transistor دوستا آپ کو local دکھاتا ہوں جیسے آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ دیکھے اور آپ یہ دیکھے اور آپ پہ یہ دیکھ لیجئے اب یہ دیکھیں یہاں پہ دھیان دیجئے یہ دیکھ đang ہے یہ تین transistor ہیں تین transistor پہ دیکھے اس پہ بلکل سیدھا لکھا ہوا ہے ٹوین تیس پچپن اس پر دیکھے تھوڑا تیرچہ لکھا ہوا دو اس کا ترف ک House کام کی ترف کورا ہے اس کا دو دیکھ لی ج آ приз کی یہاں اور چٹک نمبر لکھا ہوا ملے گا ٹھیک ہے اور اچھی طرح سے لکھا ملے گا فنیسنگ کے ساتھ اگر آپ دوستو لوگل ٹرانشٹر لوگے تو آپ کو ہر ٹرانشٹر پہ الگ ہی ملے گا ہر ٹرانشٹر پہ الگ ہی ملے گا کیونکہ وہ جلدی ایلی ملٹا سیدھے بنائے گئے ہوتے ہیں لوگل ٹرانشٹر ٹھیک ہے چاہے آپ دوستو کوئی ایک ریجسٹینس بھی لوگ ہے نا اس طرح کی کوئی ریجسٹینس بھی لوگ ہیں یہاں پہ تو اورجن لوکل کی ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ پینٹ کہاں تک بہار تک ہے پینٹ اندر تک ہے بس پینٹ یہ بینٹ کے تھوڑی سی آگے ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہونے نہیں چاہے تو یہ اورجن لوکل کی پہچان ہوتی ہے تو اسی طرح سے آپ دوستو اوریجینل کمپوننٹ کے اور لوکل کمپوننٹ کی پہچان کر سکتے ہیں ایک تو اس کی فنیسنگ پلس اس کے جو نمبر لکھے ہوئے ساروں کے بالکل سیم ہونے چاہیے اور پلس جو ہمارے اس طرح کے ٹانسٹر ہوتے ہیں جن کا اندر ہمارے کوپر ہوتا ہے وہ ہمارے لوہے پہ نہیں چپکنا چاہیے جیسے آپ کی بیس تیس آئیس ہی ہے بیس پچاس آئیس ہی ہے اور چوالی چالیس آئیس ہی ہے تو یہ آپ کو دوستو لوہے پہ نہیں چپکنے چاہیے ٹھیک ہے کوپر نہیں چپکتا ہے کبھی بھی ملوچنبک پہ نہیں چپکنے چاہیے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسے لگے پلیز ہمیں کمنٹ ہوں جو بتانا ویڈیو کو لائک کا لینا چینل پر جو نئے ہیں سبسکرائب کر لینا thank you bye bye